موسیقی اسلام علیکم ایکسپوزٹ کے ساتھ میں ہوں فجربت دنیا پر کے ڈاکٹرز اور سائنس دان کرونا وائرس پر دن رات تجربات میں مصروف ہیں لیکن ابھی تک ویکسین تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تجاویز دے چکے ہیں جدیت سائنس کے تجربات سے نتیجہ آخذ ہوا ہے کہ کرونا وائرس کے افضائش گندگی میں ہوتی ہے اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے لیکن آج سے چودہ سو سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں تاقید کی ہے کہ صفائی نفس امان ہے اے مومنوں صفائی کا خاص خیال رکھو اللہ خود پاک ہے اور پاکیزہ لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے ڈاکٹروں کی تجاویز کردہ ہدایات کے مطابق گھروں سے باہر نہ نکلا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وابا پھیلنے کی صورت میں ہمیں کچھ اس انداز میں تاقید کی ہے کہ اگر کسی علاقے میں وابا پھیل جائے تو اس علاقے میں داخل نہ ہونا اور اگر تو وہ اس علاقے میں موجود ہو جہاں وابا پھیل چکی ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلنا اس کے علاوہ رحمت دو جہاں نے فرمایا جو اس بیماری سے متاثر شدہ افراد ہیں وہ صحت مند لوگوں سے دور رہیں اور آج کے جدید دور میں آئیسولیشن وارٹس اس کی زندہ مثال ہیں ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں ڈاکٹرز کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کے لیے رات کو جلدی سونا ضروری ہے کیونکہ رات کو جلدی سونے سے صبح جسم کا دفائی نظام مضبوط رہتا ہے اور جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے برقس رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے مدافتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق کمزور قوت مدافت والے نظام میں کرونا وائرس کے حملہ کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد بارتالہ ہے اور ہم نے رات کو تمہاری آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور حدیثی نبوی میں بھی انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز رات کو دیر سے سونا ہے ڈاکٹرز و سائنس دان دن رات کی ریسرچ کے بات جو باتیں ہمیں آج بتا رہے ہیں وہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیل میں ہمیں سمجھا دی ہیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ نظریہ اپنائے رکھیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو یہ سوچ غلط ہے ہماری سوچ کی اسلامی تعلیمات سے کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ تم نے اونٹ کو کیوں نہیں باندھا آدمی نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ناظرین اس لئے ضروری ہے کہ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں